نیل فلک کی چادر تنی ہے تو اگر نہوٹا دنیا تی خالی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ میرا پاکستان کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بولیے تاکہ آپ کو ہماری تمام آنے والی ویڈیوز بہ آسانی مل سکیں اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا پاکستان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ آریز بھٹی میرے ساتھ موجود ہے حبیب چشتی جن کا تعلق امریکہ سے ہے تیرہ سال کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا اور پندرہ سال کی عمر میں پاکستان آگئے عمر ان کے تقریبے ساٹھ سال ہے پچھلے پنتالیس سال سے پاکستان میں رہ رہے ہیں ہیں تو یہ امریکی اب تو مسلمان بھی الحمدللہ لیکن اسلام کے بارے میں ان کو اتنا علم ہے کہ جب آپ ان کی گفتگو سنیں گے تو آپ حیران رہ جائے گے بلکل ساتھ ہی ساتھ یہ نات بھی بڑی خوبصورت پڑھتے ہیں اور جب ان سے گفتگو ہوئی تو کہہ رہے تھے کہ یار جب میں پاکستان آیا تو سوچا تھا کہ پاکستان جاؤں گا تو کوئی لڑکی مل گی تو شادي کر لوں گا لیکن مجھے پاکستان کی لڑکی کوئی پسند نہیں جانتے ہیں کہ پاکستان میں ان کی لائف کیسی گوزر رہی ہے اور ان سے نات بھی سنیں گے اور جو ان کی لک ہے یہ ٹیپل اچ کی طرح لگتے ہیں کہ میں پاکستانی ٹیپل اچ ہوں اسلام علیکم آلیکم سلام علیکم ہمارے very good alhamdulillah how was longer in pakistan how long have i been i've been coming to pakistan since 1979 but not always in pakistan but i've been visiting since then so more than 40 years you look like a triple h yes thank you but i am triple zero why i am just a simple muslim man please can you recite a beautiful knot i can recite some wazifa and some zikr yes sure okay bismillah اللہ الحمد وہو علی کل شئی قدیر subhanallah and not not well i'm learning not i'm learning urdu میں urdu سیکھ رہا ہوں ابھی کہہ رہا ہے کہ میں urdu سیکھ رہا ہوں اور بڑی خوبصورت نات پڑھتے ہیں شاہ مدینہ ان کے ان کی مو سے آپ جب سنیں گے ان کے الفاظ سنیں گے بڑے خوش ہوں گے کہ ماشاءاللہ ایک برطان امریکی ہوتے ہوئے انہوں نے اسلام قبول کیا اور ماشاءاللہ اسلام کے بارے میں علم بڑے خوش ہوں گے بڑے خوش ہوں گے what is your marriage plan about in pakistan well it's very difficult for me because why my wife i lost my wife to cancer mashallah in 2000 2000 she passed away from cancer so all this time i've been looking she was pakistani or american she was american but new muslim see she became muslim and then we got she took her nikah اور پڑا کروکا ہے اور پڑا کروکا ہم رئیتا ہے اور پڑا کروکا ہماریاں پڑا کروکا ہمارے ہمارے ہی سور ٹھول زیارہ کی دیگہ کیونکہ کی انگری طرح ا�تی ہوئی کیا ہڈا کھنٹ ہوتا ہے کچھ آپ جمیدیاں لیکنmos بھی اگرد میں اللہ نے ایک اگردنے لیکن اگردنی موز ہے جمال میں اللہ سبحانہ وتعالی حسنہ اور پڑا کرجتے ہوئی بنیم السلام میں اور میں جانتے ہیں ، میں ستوں کی دعویٰ میں ب fazendo ڑیر کیوں اور انشاءاللہ اللہ کیا کریں گے جلاللہ ، آپ کا اینسام باقی را تھا کیوں جس کی نہ چاہتے ہیں کہ آپ اسلام سے استعمالتے ہیں بعد 15 ، 15 بعد پاکستان تمہیں لیسیٰی تقیب ان اچھا رہا تھا وہ آپ اسلام کی حقا ہے میں نے بعض الوفیوں اور علامات کی طرف 寝ام میں وقت میں جلزا تھے میں اپنیوں کو بھی شرکتا میں رہا ہوں کیا میں لوگوں کو مجھے پاپا تھام میں نے ہمیں تو اس کا ٹھول میرے میں میں ہے آپ کو 13 سیست خاصت حاصل کرنے، دوسرہ نیدین ملتی نیدین ٹھولے کے دورے میں جو اجادہ کلول کرنے سے آجتا چاہتا اور ترین ہماراں گرہ جو اینڈین خورت کا بھی پغری ڈی جو طرح ویرے ہیں ایڈا وہاں پر پاکستان ان کا کہنا ہے کہ وہ میری والدہ سے فات ہو گئی تھی اور پھر تیرہ سال کی یمر میں مجھے ڈاپٹ کر لیا تھا انڈین فیملی نے یا انڈیو ہو سی اس درہ سال کی یمر میں نیدیو کی باشد انڈین اڈین فیملی ان کا کہنا ہے کہ 12 سال کی یمر میں میری والدہ نے فات پائی اور تیرہ سال کی apareم جو میرے اگر میں رہتی تھی انڈین فیملی نے ایڈاپٹ کیا تو پھر کرتے کرتے ہیں کہ وہاں پہ لوگوں کو میں نے دیکھا کہ مسلمان وہاں پہ جو رہتے تھے پگڑیاں پہنی ہوتی تھی انہوں نے اور ان کا لباس میں شلوارک میں دیکھتا تھا تو پھر میں نے سوچا کہ دیکھوں یہ کون لوگ ہے سرچ کیا تو صوفی عظم کی طرف میرا دھیان ہوا صوفی عظم کی طرف میں آیا اور پھر میں نے صوفی عظم کو سرچ کیا تو میں نے اتنی محبت ہوگی صوفی عظم سے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا پاکستان میں موجود بڑی بڑی شخصیات بڑے بڑے جو نام ہے بابا بولے شاہ بابا عظم زکریہ کے بارے میں جانتے ہیں oh absolutely yes and baba ghan شکر baba farid ghan شکر بابا بولے شاہ and paak patan شریف when i came to pakistan first place i went was paak patan شریف کہہ رہے کہ پاکستان نے پہلی دفعایا تو میں سب سے پہلے پاک پتن گیا ڈل ڈل پاکستان جان جان پاکستان ڈل ڈل پاکستان بالکل آپ نے گفتگو سنی حبیب چشری صاحب کی اور ان کے بارے میں جانا کہ پاکستان کس سے نہ اسلام کب قبول کیا اور پاکستان کے بارے میں اسلام کے بارے میں کتنا ان کوئلم ہے ان کی گفتگو سے آپ نے دادہ لگا لیا دیکھتے رہی میرا پاکستان اللہ حافظ